موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بزرگو اور دوستو سید عبدالرزاق شاہ سلطانی صاحب حاضر ہے ایک بار پھر آپ تمام کے لیے ایک اور نیا پیغام حیاء اور ہجاب کا دوسرا پارٹ یعنی دوسرے بھاگ کے ساتھ بزرگو اور دوستو اللہ کا ہم پر بڑا احسان کہ اللہ نے ہم کو لکھنے والا بنایا ہاں اللہ نے ہم کو لکھنے والا بنایا پھر اللہ کے کرم سے خلم کو ہمارے جنبش ہوئی پھر خلم ہمارا چلنے لگا شاہی کا رنگ دکھنے لگا پھر الفاظ وجود میں آئے تو شاہ سلطانی یوں کہنے لگے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہی دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہی دیکھنے والا اللہ سنتا ہے سب کی اللہ ہی سننے والا اللہ کو یاد کرو اس سے فریاد کرو اللہ ہی مالک ہمارا اللہ ہی خالق ہمارا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہمارے آخہ ہم آپ کے امتی بزرگو اور دوست ہم مسلمان کلمے والے ہم مسلمان ایمان والے ہم خائم ہے اپنی ایمان پر ہم خائم ہے اپنی ایمان پر ہم خائم ہے اللہ کی حکم پر ہم خائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ہم مسلمانوں کا شریعت پر خائم رہنا کچھ ایسے ویسے تقرار پسند فسادیوں کو پسند نہیں اور ان کا مقصد ہر حال میں کسی نہ کسی بات پر مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے اور یہ کر رہے ہیں کبھی مسلمانوں کے رہن سہن کو لے کر مسلمانوں کے رہن سہن کو لے کر کبھی نماز پھننے والے نمازیوں کو لے کر کبھی مسجد میں ہونے والی آزانوں کو لے کر اپتقرار کرنے والے فسادی اب ہجاب کا نام لے کر اسکل اور کالیج میں فننے والی مسلمان لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں اور یہ اپنی گندی ہر قطوں سے ہندو مسلمان کے بیچ نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایسا کرنا غلط ہے ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش کے سمیدان کے خلاف ہے کیونکہ سمیدان میں ہم ہندو مسلمان سب ایک ہیں ہم ہندو مسلمان سب ایک ہیں اور سمیدان میں سب کو اپنے اپنے طریقے سے سب کو اپنے اپنے طریقے سے جینے کا اور رہنے کا حق ہے اپنے اپنے دھرم کے ساتھ اس لیے شاہ سلطانی بار بار کہتے ہیں اچھے ہندو سچے مسلمان کبھی آپس میں نہیں لڑتے ہاں اچھے ہندو سچے مسلمان کبھی آپس میں نہیں لڑتے اور کبھی سمیدان کی خلاف فرجی نہیں کرتے یہ ہندو مسلمان آپس میں مل کر اپنے اپنے تیوہار بناتے ہیں دھیپا والی دسیڑا رمضان بکرید ایک دوسرے کی گلے مل کر بزرگوں اور دوستوں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں پندرہ مارچ دو ہزار باویس یعنی فیفٹین مارچ ٹو ٹھاؤزن ٹونٹی ٹو کو کرناٹک کوٹ کا آدیش آیا ہے اسکول اور کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے وہ ہجاب پہن کر اسکول کالیج میں نہ آئے کوپ کے آدیش کے مطابق پڑھنے والی لڑکیاں اپنا ہجاب اتار کر اسکول کالیج میں آئے اور ساتھ میں کوٹ نے یہ بھی کہا پردہ ہجاب اسلام کا حصہ نہیں بزرگوں اور دوستوں ہم سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں پردہ اور ہجاب اسلام کا حصہ ہے یا نہیں بزرگوں اور دوستوں اللہ فرماتا ہے سورے نور سورے حضاب میں اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والی عورتوں کے لیے نیچی نظریں رکھنا اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرنا پھر اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دی جئے گا اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈھاپ کر رکھے بزرگوں اور دوستوں دوسرا خلاصہ یوں ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دی جئے گا کہ باہر نکلا کرے تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ میں نکلا کرے بزرگوں اور دوستوں اللہ قرآن میں عورتوں کو اپنے چہرے پر چادر ڈالنے کا حکم فرماتا ہے وہ بھی سر سے پاؤں تک تو معلوم ہوا تو معلوم ہوا قرآن کے ان آیتوں سے اورپوں کے سر پر چادر ڈالنا گھونگٹ میں رہنا یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور چادر اور گھونگٹ اسلام کا حصہ ہے اور ہم اسلام والے یہ کہنا چاہتے ہیں چادر اور گھونگٹ کو ہی آج ہم ہجاب کہتے ہیں اور ہجاب ہی چادر ہے ہجاب ہی گھونگٹ ہے اور ہجاب عورتوں کی حیاء ہے اور حیاء عورتوں کا پردہ ہے اس لیے ہم کرناٹک کوٹ کے آدیش کا سمان کرتے ہوئے عدب کے ساتھ یوں کہنا چاہتے ہیں ہم مسلمان کوٹ کے اس فیصلے سے مطمئین نہیں ہمارے دین و ملت کے ذمہ دار اسلام کے بانی علماء دین امیر جماعت شریعت اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ کوٹ کے آدیش کا سمان کرتے ہوئے اس بات پر راضی نہیں کہ مسلمان لڑکیا بغیر ہجاب کے اسکل کالیج جائیں اس لیے اس بات کو لے کر علماء دین اسلام کے بانی ملت کے ذمہ دار ہجاب کے معاملے پر سپریم کورٹ جائیں گے اور ہماری حکومت کے حکمرانوں سے التجا ہے ہمارا ساتھ دے اور سپریم کورٹ سے بھی ہماری التجا ہے گزارش ہے اسکول کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہجاب پہن کر اسکول اور کالیج جانے کی اجازت دیں بزرگوں اور دوست تو ایک بار پھر سلام مرض کرتے ہوئے ہم یوں کہنا چاہتے ہیں راہ راست چلتے چلتے راہ راست چلتے چلتے تھک گئے ہم پر رکے نہیں کہیں سفر تو سوہانہ نہیں پھر بھی جاری ہے سفر پر منزل کی خبر نہیں بزرگوں اور دوست تو ہم آپ تمام کے لیے ایسے بہت سارے ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے حالات کے تقاضوں پر ایمان کی روشنی میں پیغام حق کے ساتھ یس یس پروکشن کرناٹا کا کلا نکتن بنگلور سے سید عبدالرزاق شاہ سلطانی صاحب لکھتے ہوئے اپنے خلم سے یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہم انسان ہیں انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں ہم انسان ہیں انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں گلتیوں کو معاف کیجئے گا اللہ معاف کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ